دوستو آئی پیل دو ہیر بائس میں سنرائزز ہیدر آباد ان چھے ٹیموں میں سے ایک تھی جو پلے آف کی ریس میں پہنچنے سے پہلے ہی ٹورنامیٹ سے باہر ہو گئی تھی سنرائزز ہیدر آباد پندرمیں سیزن میں پوائنس ٹیبل پر آٹھ میں ستانٹ پر رہتے ہوئے لیگ سے باہر ہوئی تھی اس ویڈیو میں ہم ان تین گیند باجوں کے بارے میں بات کریں گے جنہوں نے آئی پیل دو ہیر بائس میں ہیدر آباد کے لیے سب سے زیادہ وکٹ لیے نمبر تین بوونیشور کمار سنرائزز ہیدر آباد کے پرموک تیج گیند باج بوونیشور کمار اس سیزن میں اپنی جیوگیتہ کے انسار پردشن نے ہی کر پائے پندرمیں سیزن میں بووی نے چودہ میچوں میں صرف وارہ وکٹ حاصل کیے اس دوران ان کا اکانومی ریٹ 7.34 کا رہا آئی پیل دو ہیر بائس میں بائس رن دے کر تین وکٹ لینا اس تیج گیند باج کا بیسٹ پردشن رہا نمبر دو تین نٹراجن بارتیہ تیج گیند باج تین نٹراجن کا آئی پیل دو ہیر بائس کا سفر بہت شاندار رہا اس سیزن میں تین نٹراجن کو کل گیارہ مقابلوں میں ہیدر آباد نے پلائنگ لیون میں شامل کیا تھا جس میں انہوں نے جبردست پردشن کرتے ہوئے 18 وکٹ اپنے نام کیے حالانکہ رن لٹانے کے معاملے میں یہ ہے گیند باج کافی مہنگے ثابت ہوئے 11 میٹوں میں تین نٹراجن نے 9.44 کے اکانومی ریٹ سے رن دیئے نمبر ایک امران ملی آئی پیل دو ہیر بائس میں امران ملی کی کافی چرچہ ہوئی انہوں نے آئی پیل کے اس سیزن میں اپنی تیج رفتار اور گاتک گیند باجی کے جریہ سبی کا دل جیتا پندر میں سیزن میں ملک نے 14 میچ کھیلتے ہوئے 20 وکٹ ٹٹکائے اور اس سیزن میں سب سے زیادہ وکٹ حاصل کرنے کے معاملے میں یہ ہے چوتھے گیند باج بنے گجرہ ٹائٹنز کے خلاف ہوئے میچ میں اس دائیں ہاتھ کے گیند باج نے 25 رن دے کر 5 وکٹ اپنے نام کیے تھے جو کہ ان کا بیسٹ پردشن رہا دوستو ان تینوں میں سے آپ کو کس کی گیند باجی بہترین لگتی ہے آپ ہمیں کمنٹ بوکس میں کمنٹ کر جرور رکھتا ہے اور آئی پیل کی ایسی ہی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہماری ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں